ہوا کی بیٹی نور مقدم کو آخر کار انصاف مل ہی گیا نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم زاہر جعفر کو سزائے موت کا پرمٹ تھما دیا گیا ایک طرف عدالت نے دو شریک ملزمان کو دس دس سال قید کی سزا سنائی اور دوسری جانب ملزم زاہر جعفر کے والد زاکر جعفر والدہ اسمت آدم جی اور خان سامہ جمیل کو کیس سے بری کر دیا اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت کے جج اتارباری نے کیس کا فیصلہ سنایا ملزم زاہر جعفر کو سزائے موت اور دو شریک ملزمان افتخار چوکیدار اور جان محمد مالی کو دس دس سال کی سزا سنائی گئی زاہر جعفر کے والد زاکر جعفر والدہ اسمت آدم جی اور خان سامہ جمیل کو کیس سے بری کر دیا گیا عدالتی فیصلے کے بعد نور مقدم کے والد سابق سفارتکار شوقت مقدم نے کہا کہ آج ہمیں کیس میں انصاف ملا ہے آج عدالت اور انصاف کی فتح ہوئی ہے شوقت مقدم نے زاہر جعفر کو ملنے والی سزا کو مسالی قرار دیا دوسری جانب نور مقدم کے وکیل شاہ خاور کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے پر مطمئن ہوں ملزم زاہر جعفر کی موت کی سزا پر مقتولہ نور مقدم کی روح کو سکون ملے گا جی بلکل کافی حد تک مطمئن ہے برکہ اور حال مطمئن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس میں جو مرکزی ملزم ہے زاہر زاکر جعفر اس کو جو سخت سخت سزا ہے سزا موت کو آج اناؤنس ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو دو شریک ملزمان تھے جنہوں نے اس پورے جرب میں اس کی معاملت کی عیانت کی ان کو بھی دس دس سال سزا ہو گئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ دور مقدم کی روح کو بھی اتبانان ہو گا یاد رہے کہ نور مقدم قتل کیس میں نامزل زاہر جعفر پر الزام تھا کہ اس نے بیس جولائی دوہزار اکیس کو اپنے گھر میں نور مقدم کو قتل کیا پولس نے زاہر جعفر کو خون آلود کمیز میں سیکٹر ایف سیون اسلام آباد کے گھر سے گرفتار کیا اور آلائی قتل بھی برامت کیا گیا تھا آپ کے خیال میں نور مقدم کیس کے فیصلے کے بعد جرائم میں کس حد تک کمی ہو سکتی ہے اس حوالے سے آپ ہمیں ایک پار ضرور کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے گا